بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے معاشرے کو بہت ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے کے جو نوجوان ہیں خصوصاً آنے والی نسل ان کے سامنے وہ چیز رکھی جائے جس کے ذریعے یہ اپنی تعمیر حیات اصولوں پر کریں جن اصولوں پر اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کو دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کا قیام پاکستان کا خواب جو علام اقبال رحمت اللہ علیہ نے دیکھا قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے اس کے بنانے کی کوششیں کی ان کے ساتھ جو لوگ تھے اور پاکستان بنانے میں جن لوگ انہوں نے ساتھ دیا ہے ان سب کا ایک ہی مقصد تھا اور وہ مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا اسلامی معاشرہ قائم کیا جائے جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتا ہو ہماری معاشرت طرز زندگی ہماری فیملی لائف اور ہمارے کاروبار ہمارے چاہے وہ انفرادی کاروبار ہوں اجتماعی کاروبار ہوں یہ کیسے صحیح طریقے سے چل سکتے ہیں کن اصولوں کے تحت ہمیں ان کو چلانا چاہیے کن باتوں کا خیال لکھنا چاہیے ان باتوں کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے اور کی جاتی رہے گی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی سوشل ری سٹرکچرنگ کریں ہمارے معاشرے کے اندر جو بے اعتدالیاں ہیں بد اخلاقی کا رواج ہے بد دیانتی کا رواج ہے ہم لوگوں کیاں بہت سارے صحیح غلط میارات ہیں کاروبار کے اندر جائز ناجائز طریقے ہیں اس کے بارے میں فکر ہمیں خود کرنی ہے ہمیں اپنے اندر ا ایسی فکر پیدا کرنی ہے ایسی گفتگو کرنی ہے اپنے آپ کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرنی ہے جس کے ذریعے ہمارا معاشرہ صحیح ہو سکے اللہ تعالی قنان کریم میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالی کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدلیں تو یہ ہم اپنی حالت خود بدلنے کیلئے کیا کر سکتے ہیں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی اجتماعی کوششیں کریں انفرادی کوششیں کریں بڑے پیمانے پر کریں گھ دیکھ ہمارا معاشرہ بہتر راستے پر چل پڑے گا بہتر اخلاقی اقدار پیدا ہوں گی ہمارے معاشرے کے اندر سے ایک سنس پیدا ہوگا ایک دوسرے کا خیال رکھنے والا ایک دوسرے کا غم خوار معاشرہ قائم ہوگا آخری بات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر ختم کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین و النسیحہ دین بلا شبہ خیرخواہی کا نام ہے اور یہ خیرخواہی انسان اللہ کے ساتھ اس کی رسول کے سات اور عام مسلمانوں کے ساتھ کرتا ہے خیرخواہی کا مطلب ہے دوسرے کی بھلائی جانا دوسرے کے ساتھ اچھائی رکھنا ہم اللہ کے ساتھ بھی خیرخواہی کرنے کے پابند ہیں کہ ہم اللہ کے حکام کی اطاعت کریں ہم اللہ کے رسول کے ساتھ خیرخواہی کے پابند ہیں کہ ان کا کہاں مانے ان کی اتباہ کریں اور آپ مسلمانوں اپنے رشتے داروں قریب جتنے بھی لوگ ہیں دوست حباب سب کے ساتھ خیرخواہی کرنے کے پابند ہیں یہی ہمارے دین کا طریقہ ہے اللہ تعالی ہمیں ان صف کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دی ریڈیلنٹ والے جو یہ کام کر رہے ہیں اللہ ان کی ان کی کوششیں ہیں اس کو قبول فرمائے اور اس میں برکتیں عطا فرمائے